بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پانچ سے چھے عدد جو ہیں وہ میں نے ٹیمارٹر لیے ہیں ان کو اس طرح سے چاپ کر لیا ہے اس کے بعد ہم سپائسز کی طرف چلتے ہیں ون ٹی سپون میں نے میتھی لی ہے تین سے چار ہری مرچے لی ہیں ون ٹیبل سپون میں نے تکہ مسالہ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے جنجر گارڈلک کا پیسٹ لیا ہے ون ٹی سپون میں نے سوکھے دھنیے کا پاورڈر لیا ہے ون ٹیبل سپون لال مرچ کا پاورڈر لیا ہے وان ٹیبل اسپون ہم نے نمک لیا ہے ایک لیمو کا رس لیا ہے اور وان ٹیبل اسپون ہم نے سفید زیرے کا پاودر لیا ہے تو چلیں جناب اب ہم اپنی ریسیپی کو شروع کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک کپ آئل ایڈ کیا ہے آئل اچھے سے گرم ہونے کے بعد جو ہم نے چاپ کی ہوئی پیاز ہے وہ شامل کریں گے اور پیاز کو تقریباً تین سے چار منٹ کک کریں گے اس کے بعد جو ہم نے ٹیماتر چاپ کی ہوئی ہے وہ شامل کریں گے اور ٹیماتر کو بھی دو سے تین منٹ دیں گے جب یہ تھوڑا سا ٹیماتر جو ہے وہ نرم ہو جائے تو اس میں ہم نے وان ٹیبل اسپون جنجر گارلک کا پیس شامل کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے وان ٹیبل اسپون جو تکہ مسالہ لیا ہے وہ شامل کرنا ہے اچھا جی تکہ مسالہ شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طریقے سے دو منٹ تک کک کرنا ہے اس کے بعد ہم نے سارے سپائسز کو ایڈ کرنا ہے سارے سپائسز کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لیمو کار راس اب میں نے ہری مرچے بھی ڈال دی ہیں اور اس کو ساتھ ہی ساتھ ہم کک کر رہے ہیں اس کو بہت زیادہ ہم کک نہیں کریں گے اس کا پروپر مسالہ جیسے ہم بنا رہے ہیں اس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں دیں گے اور اس پوائنٹ پہ جب مسالہ جو ہے وہ تھوڑا سا اچھے سے نرم ہو جائے تو پھر میں نے اس پوائنٹ پہ کلیجی ڈالی ہے اچھا جی کلیجی کو ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں پانچ سے چھے منٹ اس کو اچھے سے کک کیا ہے پھر اس پوائنٹ پہ ہم مونٹیبل اسپون اس میں جنجر کرلی کا پیس شامل کریں ہیں اسے اس کی سمیل وغیرہ بلکل ختم ہو جائے گی یہ ایک سیکرٹ ہے آپ بھی اسی طریقے سے اگر کلیجی بنائیں گے تو آپ کو بلکل سمیل نہیں آئے گی جب آئل تھوڑا سا اوپر آ جائے تو ہم اس میں اگلاس پانی شامل کریں گے یہ اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں جو ہمارے پاس میتھی ہے وہ شامل کریں گے ہر دنیا میں نے چاپ کر کے واش کر کے اچھے سے رکھا ہے وہ ہم نے اس میں شامل کیا ہے اور اس کو دس منٹ کے لئے ڈھک دیں گے اس کا پانی زیادہ خوشک نہیں کرنا اور اتنی دیر میں جو ہماری کلیجی ہے وہ بھی سوفٹ ہو جائے گی اور آئل بھی اوپر آ جائے گا لیں جی اس پوائنٹ پہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو ہے اس کی بنائی کریں گے تقریبا میں نے اس کو چھے سے سات منٹ جو ہے وہ میڈیم ٹو لو فلیم پہ جو ہے وہ بنائی کی ہے اس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل جب اوپر آ گیا ہے تو میں نے اس کو دو منٹ کے لئے وہ دم دے دیا ہے لیں ہماری کلیجی بلکل ریڈی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت بولیے گا اللہ آپ کے اور ہمارے رزق میں اضافہ کرے ہم سب کو اپنی بے شمار نمتوں سے نوازے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گئے انشاءاللہ پھر ایک نئی ریسپی لے کے حاضر ہوں گی اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تینکیو سو مچ پر ووچنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ